بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاکی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے جی ایک باکس اور باکس میں ہے جی آوون ایکشلی یہ ایک مائکرو ویو آوون ہے اس کی انباکسنگ اس کا کمپلیٹ ریویو اس کو یوز کرنے کا طریقہ اس کی پرائز یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی آج کے اس ویڈیو میں مجھے کافی عرصہ سے اس کی ریکویسٹ آرہی تھی ڈی ایمز آرہی تھی کہ آپ اس کا کمپلیٹ ریویو ہمارے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کے اندر کیا کیا پنکشنز ہیں اور اس اوون کے ساتھ ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اور جیسے کہ باکس سے ہی آپ کو پتا چاہ رہا ہے کہ اس کے اوبر بھی کچھ انسٹرکشن لکھی ہوئی ہیں کچھ اس کی سپیسیفیکشنètres ہوں اس اوون کا موڈل دیکھ لیں جی ڈی 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 ڈرہ آ سی اے چ زیڈ پی اور یہ دیکھیں ابھی ڈی ڈبی پیک ہے اس کو ان باکس کرنا ہے اس کی ان باکسنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور کمپلیٹ ویڈیو میں نے اس کی شیٹ کی ہے تاکہ آپ کو تھوڑی سی بھی اس کے اندر کچھ اگر پرابلمز فیس کرنا پڑ رہی ہیں تو آپ کے دور ہو جائیں تو دیکھیں جی الحمدللہ اس کی انباکسنگ ہو چکی ہے فرس ٹائم ہی میں نے اس کو اپن کیا ہے اور جیسے اس کو اپن کیا ہے اس کے اوپر اس کی ایسیسریز اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہیں اس کی پیکنگ کے اندر ہی گلاس پلیٹ ہے اور یہ رنگ ہے یہ اوون کے اندر یوز ہوتا ہے اور اس کے جو باکس ہے اس کو اپن کرتے ہیں اور کافی ہیوی ہوتا ہے نکالنا تھوڑا سا مشکل تھا تو الحمدللہ جی اس کو انباکس کر لیا ہے اور انباکسنگ کے بعد اس کے اوپر ایک ریپ ہوتا ہے بلو کلر کا اس کو بھی انرائپ کر لیا ہے کیونکہ جیسے یہ گرم ہوتا ہے آن کرتے ہیں تو وہ ساتھ چپک جاتا ہے اسی وجہ سے اس کو پہلے ہی انرائپ کر لیا ہے اوون کے ساتھ یہ ایک توا جو ہے یعنی پین گفٹ کیا جا رہا ہے اس کے اندر آپ پیزا بے کر سکتے ہیں کوکیز بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ گریل ہے گریلنگ میں بھی کافی زیادہ چیزیں آپ گریل کر سکتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے گریل دی ہوئی ہے ساتھ میں اور یہ پلیٹ ہے اور یہ دیکھیں جی توا کافی ہیوی ہے بہت اچھی کوالیٹی کا ہے اور یہ ٹو وے گریل ہے یعنی اگر آپ نے کلر دینا ہو تو آپ اس سائٹ پہ اس کو یوز کریں گے اور ایجیسٹ بیکنگ کرنی ہو تو آپ اس سائٹ پہ اس کو یوز کریں گے یعنی یہ ٹو وے ہے تو کافی زیادہ ڈیفکلٹیز پیش آتی تھی اس کو یوز کرنے میں یعنی زیادہ گریل سے یوز کرنے پڑتی تھی لیکن اب انہوں نے ٹو ان ون ہی بنا دی ہے یعنی آپ اس کو ڈیفرنٹ میتر سے یوز کر سکتے ہیں اپن کرتے ہی یہ دیکھیں جی سکسٹی فور اس کے اندر بلٹ ان ریسپیز ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو سڈی ملے گی شیف محبوب کی ریسپیز کی بھی بالکل فری ساتھ دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ فری طوا ہے اور اس آون کے سب سے بیسٹ بات ڈیڈرائیزیشن ریموول بھی ہے اس کے اندر تو وہ بھی آپ کے ساتھ سارا میتر اس کا شیئر کروں گے کہ کس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ رینگ کو اس کے اندر سیٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اس پلیٹ کو رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو یوز کرنا ہے پرس ٹائم اگر آپ یوز کریں اور کے اگر بات کیجئے تو یہ دیکھیں لکس کے ساتھ ہے ہینڈل بھی بہت خوبصورت ہے بلکل پریمیم اس کے کوائلٹی ہے اور سٹینلس ٹیل کی اندر سے باڈی ہے چا جی اس آون کے سب سے بیسٹ بات مجھے یہ لگی تھی کہ اس کے اندر آپ کافی قسم کے جو برطن ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں یعنی اس کے اندر آپ سٹیل کے برطن بھی یوز کر سکتے ہیں ادھوائز آپ نے دیکھا ہوگا کافی زیادہ آونس ہیں اس کے اندر کچھ سپیسیفک برطن ہی ہوتے ہیں وہ یوز کرنے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ اچھی خاصے جو ہیں برطن یوز کر سکتے ہیں یعنی سٹیل کے برطن بھی یوز کر سکتے ہیں کریلک بھی یوز کر سکتے ہیں پلاسٹک بھی یوز کر سکتے ہیں جو آون پروو ہوتے ہیں وہ برطن سارے اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں دیکھیں جب بھی آپ بیکنگ کریں گے اس پلیٹ کو آپ یوز کریں گے اس کے اوپر اپنا سانچا یعنی اپنا مولڈ رکھیں گے اور اگر آپ بیکنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر مولڈ کو رکھنے کے بعد اون کو کریں گے بند اور یہاں سے کریں گے سیٹنگ یہاں پہ میں نے سیٹنگ کر لی ہے ایک سو اسی ڈگری پہ اگر آپ کیک بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں باقی اس کے اندر سکسٹی فور جو ڈیشیز ہیں وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی جو ریسیپیز ہیں وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے یہ مینیو اس کے اوپر آپ کو ڈسپلی ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ نے بیکنگ کرنی ہے تو کنویکشن کا جو بٹن ہے اس کو پریس کریں گے اور اس طرح اس کے جو آپ سینڈ ڈاؤن کے بٹن ہے اس کے اوپر آپ اس کو پریس کرتے ہوئے اپنی مطلوبہ ڈگری سٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ پیفٹی فور جو ریسیپیز ہیں وہ آپ کو ڈسپلی میں نظر آ رہی ہیں کافی اچھی اس کے جو کوائلٹی ہے مجھے لگی ہے اور سب سے بیسٹ بات یہی لگی تھی کہ اس کے اندر جو ہے نا کافی زیادہ آپ ریسیپیز کو بنا سکتے ہیں اب آپ بہت ساری میری بہنوں کے پاس کچھ مایکرو ویو آنون جو یوز کرتی ہیں ان کو یہی پرابلم فیس کرنے پڑتی ہے کہ وہ مایکرو ویو میں کیک بیک نہیں کر سکتی تو اس کی سب سے بڑی بجا یہی ہے کہ اس کے اندر کنویکشن کا فنکشن نہیں ہوتا تو اگر کنویکشن کا اس کے اندر فنکشن نہیں ہے تو پھر آپ کبھی بھی اس کے اندر بیکنگ نہیں کر سکتے جسٹ مایکرو ویو ہی ہوں گے لیکن اس آنون کی سب سے بیسٹ بات مجھے یہی لگی ہے کہ اس کے اندر آپ مایکرو ویو بھی کر سکتے ہیں گریل بھی کر سکتے ہیں کومبی بھی کر سکتے ہیں اور کنویکشن بھی کر سکتے ہیں اب ہم سمجھیں گے اس کے اوپر جو سامنے ڈسپلی میں بٹنس ہیں ان کو سب سے اوپر ایک آپ کو جو بٹن نظر آرہا ہے وہ مایکرو ویپ کا ہے اس کو پریس کریں گے تو بلٹ ان اس کے اندر جتنے سیکنڈس ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہے جی گریل اور کمبی گریل اور کمبی سے آپ کو پتا ہے باربی کیو آپ کر سکتے ہیں کنویکشن ہے اس سے آپ بیکنگ کر سکتے ہیں یعنی جو مین فنکشنس ہیں نا اون کے وہ اس کے اندر تینوں کے تینوں ہیں آپ اس سے ساری چیزیں بنا سکتے ہیں مائیکرو ویپ کر سکتے ہیں گریل کر سکتے ہیں کنویکشن کر سکتے ہیں کمی چیز گرم کرنی ہے تو جسٹ اس بٹن کو آپ پریس کریں گے اور کچھ سیکنڈ کے لیے یہ بلٹ ان اس کے اندر ٹائم فکس ہوتا ہے یعنی آپ کو ٹائم جو ہے اس کی پاور بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ نے بیکنگ کرنی ہے تو آپ کنویکشن کو آن کریں گے کنویکشن کو پریس کریں گے تو یہ دیکھیں جی اس کے اندر فین بھی ہے اور فین سے آپ کو بتا ہے نا کہ بیکنگ میں فین سے ہیلپ لی جاتی ہے اور اس کے اچھی خاصی اس کے اندر سپیس بھی ہے اور بیکنگ کے لیے فین بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آون کے اندر تو اسی وجہ سے یہ بلٹ ان ہے ساری کوالٹیز اس کے اندر ساری پنکشنز تو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ بیکنگ کر سکتے ہیں اور ایک ضروری اور چیز کہ اگر آپ کے آور میں کنویکشن کا سسٹم نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اس کے اندر بیکنگ نہیں کر سکتے اگر آپ نے بیکنگ کرنی ہے تو اس کے اندر آپ کا کنویکشن کا جو فنکشن ہے وہ ضرور ہونا چاہیے تو اب چلتے ہیں جی نیکسٹ آپشن کی طرف تو دیکھیں جیسے ہی مایکرو ویو کو پریس کرتے ہیں مایکرو ویو بٹن کو تو جیسے ہی پریس کریں گے یہ پاور کا بٹن آن ہو چکے ہے اور ہنڈرڈ اس کی پاور ہے آپ چاہیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہی اس کو پریس کرتے جائیں گے اس کی جو پاور ہے وہ کم یا زیادہ ہوتی جائے گی یعنی جتنی ہیٹ آپ کو زیادہ چاہیے جلدی کام کرنا ہے تو آپ اس کو سوپ آبر پر رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے تھوڑا سا سلو میں کرنا ہے تو آپ اس کی ہیٹ کم بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا جی مایکرو ویو بٹن کا فنکشن آپ اس کو یوز کرتے ہوئے اپنا کھانا گرم کر سکتے ہیں سمپلی یعنی یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو آپ کا جو یہ فنکشن ہے یہ بلکل آن ہو جائے گا یعنی جسٹ مایکرو ویو والے بٹن کو آن کرنا ہے اور سٹارٹ کر دینا ہے ویسے تو بیلٹ ان بھی ہوتا ہے جسٹ آپ مایکرو ویو کو آن کریں گے تو آپ کا بیلٹ ان جو سسٹم ہے وہ آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا توزر نمبر پہ آگیا جی گریل اس کو آپ ٹکہ کباب یا پھر باربی کیوں بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر بھی آپشنز ہیں اور یہ گریل بھی ہے اور کومبی بھی ہے یعنی آپ کنویکشن اور گریل کو ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے جسٹ کلر دینا ہے تو جسٹ آپ گریل آن کریں گے ادروائز اگر آپ نے ساتھ بیک بھی کرنا ہے تو آپ کومبی یوز کریں گے یہ دیکھیں فین جو ہے وہ کنویکشن کے لیے ہے اور جو اوپر ایک باکس میں نظر آرہا ہے وہ گریل ہے تو ان ون پنکشن ہے آپ گریل اور کومبی اکٹھے اس کے آن کر سکتے ہیں باربی کیو چرگاہ اور کافی زیادہ چیزیں جو ہیں آپ اس کے اندر باربی کیو کر سکتے ہیں گریل کر سکتے ہیں تو سیکنڈ پنکشن بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو اب آتی ہے جی تھرڈ پہ تو تھرڈ پہ ہے جی کنویکشن جی گریل کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کچھ بیک کرنا ہے تو بیک کرنے کے لیے کنویکشن جو موڈ ہے اس کو آن کریں گے اور اس سے آپ کیک بیک کر سکتے ہیں بسکٹ بیک کر سکتے ہیں یا پھر بریڈ کو بیک کر سکتے ہیں یعنی ساری بیکنگ جو ہے کنویکشن سے آن ہوں گی باقی یہ منیو میں نے آن کیا ہے یہ سکسٹی فور ریسپیز کا منیو ہے آپ اس کے اندر کافی چیزیں بنا سکتے ہیں سنیکس اینڈ بیکس ساؤت ایشین ویجیٹیبلز رائس یہ جو سکسٹی فور بیلٹ ان ریسپیز ہیں نا شیف محبوب کی وہ ساری اس کے اندر آپ بنا سکتے ہیں اپنے سمپلی ایرو بٹن سے اپس اینڈ ڈاؤن سے سیلیکٹ کرنا ہے اپنا مینیو اور سیلیکٹ کرنے کے بعد جسٹ سمپلی سٹارٹ کو پریس کرتے ہوئے اس مینیو کو آن کر لینا ہے دیکھیں جیسے ہی میں بٹن اپس اینڈ ڈاؤن کو پریس کرتی جا رہی ہوں اس کے جو نمبر ہیں ریسپیز کے وہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں ریسپیز چینج ہوتے جا رہی ہیں اور جو مطلوبہ ریسپی ہے اس کو آپ نے جسٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو وہ آن ہو جائے گی اب یہ دیکھیں جی اگین اگر اس مینیو سے ہم نے ایکزٹ لینا ہے تو سٹاپ کر دیا تھا سٹاپ کرنے کے بعد گریل موڈ پر میں آگئی ہوں اور گریل موڈ کو دیکھنے کے بعد یہ دیکھیں جی سٹاپ کر دیا ہے سٹاپ یعنی کلیر کیا ہے اور اب ہم نے کرنا تھا کنویکشن کو آن یعنی کنویکشن ہم آن کریں گے تو جسٹ یہ سیمپل بٹن کو پریس کریں گے یہ دیکھیں ون ٹین جو ہے وہ پریس ہو چکی ہے اور اوپر فین کا سائن بھی جو ہے وہ آن ہو چکا ہے یعنی کنویکشن والا جو سسٹم ہے وہ ہمارا آن ہو چکا ہے اب اس کی جو ڈگری ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے ون ٹین اس کو اگر انکریز کرنا چاہیں کیونکہ موسٹلی میں بیکنگ کرتی ہوں ون ایٹی پہ تو اس کو ہم انکریز کر سکتے ہیں آفس اینڈ ڈاؤن والے بٹن سے آفس اینڈ ڈاؤن والے بٹن کو پریس کرنے کے بعد اس کی جو ڈگری ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ون ٹونٹی آ گیا اس کے بعد ون ٹھرٹی ون فورٹی ون فیفٹی یعنی ڈگری کو انکریز کرنا بہت ہی آسان ہے آپ جتنی اس کو ہیٹ دینا چاہیں اتنے انکریز کر سکتے ہیں یا پھر اس کی سلو بھی کر سکتے ہیں ڈاؤن والے بٹن سے یہ ہیں جی ڈگری کو انکریز اور ڈگریز کرنے کے بٹن تو اس کو پریس کریں گے اور اپنی مطلوبہ جو ڈگری ہے اس کو سیٹ کریں گے اور ساتھ ہی ٹائمر لگا دیں گے زیادہ سے زیادہ جو یہاں پہ درجہ حرارت ہے جو اس کے ڈگری ہے وہ دو سو پہ ہے یعنی بہت زیادہ آپ نے کوئی ریسپیز اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں زیادہ یہ چاہیے ہوتی ہے تو وہ زیادہ زیادہ آپ دو سو تک لے کے جا سکتے ہیں اور کام سے کام ون ٹین تک لے کے آ سکتے ہیں تو یہ ہو گیا ہے جی کنویکشن سسٹم آئی ہوپ آپ کو اس کی بھی سمجھ آج گئی ہوگی آپ ایزیلی کیک بیک کر سکتے ہیں میں آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ایک ڈگری اور دوسرا ٹائم ٹائم بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہے جی گریل گریل کو آپ اگر اس سائیڈ پہ رکھیں گے تو آپ ایزیلی اس پہ جو ہے گریلنگ کر سکتے ہیں یعنی جو چیز آپ جسے اس کو بھی کلر دینا چاہیں بار بی کیو کو تو آپ اس سائیڈ پہ اس کو رکھیں گے اور اس کے اوپر پین رکھیں گے تو اگر آپ پین نہیں بھی رکھنا چاہتے تو آپ ڈائریکٹ گریل کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اور گریل کو پھر آن کریں گے تو جو آٹومیٹکلی کلر ہے وہ آنا سٹارٹ ہو جائے گا پیزا بھی بیک کرنے کے بعد اس کے اوپر کلر دے سکتے ہیں کیک کو بھی کلر دے سکتے ہیں کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم نے کلر دینا ہوتا ہے یہ ہے جی کیلوریز میٹر یعنی آپ جیسے ہی اس کے اندر کوئی چیز کھانے کی رکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر جتنی بھی کیلوریز ہیں وہ کاؤنٹ کر کے بتا دے گا ہماری ریسپیز کے کیلوریز اس کیلوریز میٹر سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی کیپ وارم اور ڈیڈرائزیشن والا فنکشن اگر آپ کھانا بنا چکے ہیں اور آپ اس کو گرم بھی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہوت کیس والا آپشن ہے ہوت کیس کے برابر ہے آپ اس کے اندر اس کو رکھ کے اس آپشن کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی کافی عرصہ تاک سلو ہیٹ پہ آپ کا جو کھانا ہے وہ گرم رکھے گا اچھا اگر آپ پیش کو اس کے اندر بیک کرتے ہیں یا پیش جو ہے وہ گریل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی سمیل اس کے اندر رہ جاتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ اچانک سے اس کے اندر کیک بے کرنا چاہیں تو اس کی سمیل جو ہے پیش کی وہ کیک کے اندر آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے لئے آپ یہ ڈیڈرائزر والا آپشن یوز کریں گے یہ والا جو ڈبل آپشن ہے نا یہ میرا موز فیوریٹ ہے ایک تو کیپ وارم والا اور دوسرا ڈیڈرائزر والا یعنی سب سے بیسٹ بات مجھے اس آون کی یہی لگی ہے کہ آپ اس کے اندر کافی زیادہ جو کھانے ایٹر ٹائم بنا سکتے ہیں یہ نہیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت کہ اس کے اندر باقی چیزوں کی سمیل رہ جاتی ہے تو اس کو ریموو کرنے کے لئے یہ جو ڈیڈرائزر والا آپشن ہے اس کو آپ یوز کریں گے آون سے اپنی مطلوبہ چیز کو باہر نکالنے کے بعد جسٹ اس بٹن کو پریس کریں گے تو پانچ منٹ کے اندر جو پرانی سمیل ہے وہ ریموو ہو جائے گی اور یہ جو آور ہے وہ بلکل کلیر ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ آئیٹم آپ اس کے اندر بیک کر سکتے ہیں گریل کر سکتے ہیں یعنی اب ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے اب ایک اور موسٹ ایمپورٹنٹ جو مجھے فنکشن اس کا اچھا لگا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور آپ یہاں پر ٹائم لگا دیتے ہیں یہاں پر ٹائم سٹ کر دیتے ہیں اور بچے اس کو چھیڑتے ہیں تو پھر آپ اس کو لوک لگا سکتے ہیں یعنی جیسے ہی آپ اس کو لوک لگائیں گے نا تو اس میں سسٹم تو آن ہوگا آٹومیٹکلی لیکن اس کو یہ جو بٹن ہے ان کو لوک لگ جائے گا اور پھر جتنا مرضی اس کو بچے چھیڑیں گے نا تو یہ سارا سسٹم آپ کا خراب نہیں ہوگا تو چائلڈ سیفٹی لوک والا آپشن مجھے بہت اچھا لگا ہے اس کا یعنی جیسے آپ اس کو پریس کریں گے تو اس کے اوپر جو نشان ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اس کو پری ہیٹ کیسے کریں گے جیسے ہی آپ نے کوئی چیز اس کے اندر بیک کرنی ہو اور آپ کو پتہ نا پری ہیٹ کرنا ضروری ہے تو اسی وجہ سے آپ جسٹ سٹارٹ کا بٹن دبائیں گے تو آٹومیٹکلی ٹائم جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اور وہ آن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے اندر جو ہیٹ ہے وہ اچھی خاصی جو ہے جمع ہو جائے گی یعنی پری ہیٹ کرنے کے لئے جسٹ آپ نے سیمپل سٹارٹ والا بٹن دبانا ہے تو آٹومیٹکلی پری ہیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا بچوں کی وجہ سے سیفٹی لوگ کا آپ کہاں سے لگا سکتے ہیں جسٹ اس بٹن کو آپ پریس کریں گے تو یہ دیکھے گا جیسے ہی پریس کریں گے تو اس کے اوپر یہ کی والا سائن آ گیا ہے اب جون سے مرضی آپشن کو آپ چھیڑتے ہیں جیسے یہ دیکھیں میں اس کو آن کر رہی ہوں جیسے میں نے اس کو پریس کیا ہے کائلڈ سیفٹی لوگ کے نام سے یہ فنکشن اس کے اندر انہوں نے رکھا ہے تو بہت اچھا یہ بھی فنکشن ہے جی بچوں کے حوالے سے بچوں والا گھر ہو تو آپ اس طرح اپنی چیز جو ہے نا وہ پرفیکٹ طریقے سے بنا سکتے ہیں باقی جی ان مہنوں کو شوق ہے جی بیکن کا گریلنگ کا وہ اس طرح کا اوون ضرور پرچیز کیا کیجئے کیونکہ یہ تو کافی زیادہ کپیسٹی کا ہے نا کہ اس کے اندر آپ کافی زیادہ جو ریسپیز ہیں ان کو بنا سکتے ہیں یہ تو اس کے اوپر بلٹین بھی ریسپیز ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ بنانا چاہیے تو بنا سکتے ہیں اچھا میں ایک جگہ پہ گئی تو وہاں پہ میں کسی کو بتا رہی تھی کہ میں بیکنگ ویڈاوٹ آون کرتی ہوں یہاں پھر آپ آون کے اندر بھی آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں کیجئے کو تو وہ بہن ادھر بیٹھی ہوئی تھی ایک بینک میں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا میں تو آون میں بناتی ہوں تو وہ بلکل پتھر جیسا بن جاتا ہے نا تو اب مجھے اسی ٹائم سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیس طرح بناتی ہیں اب ان کے بنانے کی غلطی یہ تھی کہ وہ مایکرو ویب میں کیک بنا رہی تھی تو اسی وجہ سے وہ پتھر جیسا ہو جاتا ہے ادھر وائز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کیک کو بیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے آون میں جو ہے وہ کنویکشن سسٹم لازمی ہونا چاہیے یہ گائیڈ کرنے والا بھی ہماری بہنوں کو کوئی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اگر بہنوں کو تھوڑی سی مس انڈرسٹیننگ ہے تو وہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے کیک بیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سپیشلی کنویکشن سسٹم والا کنویکشن موڈ والا جو آون ہے وہ لینا چاہیے یہاں پہ اگر بیکنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں میں ابھی ٹیمپریچر سیٹ کر رہی تھی کنویکشن کو میں نے آون کیا اور اس کے ساتھ ہی میں چیک کر رہی تھی اس کے سسٹم کو اور باقی جو ریسپیز ہیں یہ دیکھیں ساری ریسپی 66 اس کے اندر مجھے شو ہوئی ہیں آپ بھی اپنی مرضی کے مطابق جو ریسپی بنانا چاہیں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اسی مینیو میں سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کی جو مینیو لیسٹ ہے اس کو آپ آون کرتے ہیں اور آون کرنے کے بعد جو آپ کی مطلوبہ ریسپی ہے یہ دیکھیں سنیک اینڈ بیکس کی ریسپی آپ اس طرح اس کو بیک کر سکتے ہیں سنیکس کو تو یہ دیکھیں ٹائم بھی آٹومیٹکلی ہر ریسپی کے ساتھ مینچن ہے یہ خود ہی آپ نے جسٹ ٹائم سلیکٹ نہیں کرنا تو جسٹ ریسپی کو سلیکٹ کرنا ہے تو ٹائم آرڈی اس کے اندر سلیکٹ ہوتا ہے جتنی بلٹ ان ریسپیز ہیں ان کے ساتھ ٹائم بھی بلکل سلیکٹ ہوتا ہے آپ نے جسٹ ریسپی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے اور یہاں پہ میں کنویکشن موڈ کو آون کرنے کے بعد ون ایٹی ڈگری کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو سیٹ کر رہی ہوں اب یہ ہے جی ٹائم سیٹ کرنے کا آپشن اب ڈگری سیٹ ہو چکی ہے تو یہاں سے ہم ٹائم کو سیٹ کریں گے میں نے تقریب بنا دے گھنٹی کے لیے اس کو آون کرنا ہے تیس منٹ کے لیے میں نے اس کو سلیکٹ کر دیا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد سٹارٹ کا بیٹن کو پریس کرنے کے بعد یہ جو ہمارا آون ہے وہ آون ہو جائے گا باقی کے لیے بیٹر میں نے تیار کر لیا ہے بیٹر میں نے کافی مرتبہ آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں میرے اسی یوٹیوب چینل پنجابی فوڈن ٹرائول سے آپ کو مل جائے گا آپ دیکھئے گا کہ کس طرح اس طرح کا بیٹر گھر میں ازلیا بنا سکتے ہیں اور اگین ون ایٹی میں نے ڈگری سیٹ سلیکٹ کی تھی سیٹ کی ہوئی ہے آون کو کرتے ہیں بند اور پری ہیٹ الحمدللہ یہ اچھا خاصہ ہو چکا تھا پہلے بھی میں نے ڈگری اس کی آپ کو سیٹ کرنا سکھائی ہے یہ دیکھیں کنویکشن کو میں نے آون کیا ہے اور جسٹ بٹن کو پریس کریں گے اور ون ایٹی ڈگری تک اس کو سلیکٹ کریں گے یہاں سے سٹارٹ کا بٹن آون کرنے کے بعد اب اگین اس کے اوپر ہم اس کا جو ٹائم ہے وہ بھی سیٹ کریں گے اچھا جی اگر اس آون کی پریس کے بات کی جائے تو مجودہ دور میں ابھی میں دیکھ کے آئی تھی کچھ دن پہلے تک انتیاز سوپر سٹور سے اور چیز اپ شاپنگ مال گجا مالا سے تھرٹی سیکس تھاؤزن یعنی چھتیس ہزار آپ شاید اس سے اوپر ہو گئی ہو یا شاید اس سے نیچے ہو یہ کمپلیٹ بیک ہوا میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اپنے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو بتاتے چلوں دس از ناٹ اپر موشنل ویڈیو یہ ہمارا اپنے پیسو سے پرچیز کیا ہوا اوون ہے گھر کے لیے ہم نے لیا تھا تو پھر میں نے اس کا یوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے آئی ہوپ کہ میں نے جتنی کوشش کی ہے اتنے سارے فنکشنز کے آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ بھی ڈیس اپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی سٹیل دین اللہ پیس ٹینکس فور وچنگ